اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چائنیز رائز آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چائنیز رائز کیسے بنتی ہیں اور اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوتی ہے چاول جو کہ ہم نے بھی گوکے رکھتی ہیں اور ساس دو انڈے شملا مرچ بند کو بھی کٹی ہوئی ایک پیالی گاجر کٹی ہوئی ایک پیالی اور ہم نے چکن کو یہ چھوٹا چھوٹا کٹ لینا اس کو بوائل چکن چکن کو چھوٹا چھوٹا کٹ لینا اور یہ ہمارے انگریڈینٹس ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے کڑائی میں آئل کرم کریں گے اور اس میں یہ مطلع ہے چکن اٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹا ہوگا ہے ہم نے اس کو فرائی کرنے ہیں چھوٹے کیوز میں کٹا ہوگا ہے چھوٹے کینگوں کے پیالی چھوٹے کیوز میں کٹی ہوگے چھوٹے کینگوں کے پیالی چھپن کا کلار کچھا ہوگی ہے چھپن کا کلار کچھا ہوگی ہے چھپن کا کلار کچھا ہوگی ہے پیگل ہم نے اس کو کچھ براون کرنا دوسر چارج نیٹ اس کو اور براون کریں گے چھپن کا مرش کے ڈبا ہے اچھی طرح سائی ہوں اب اس میں ایسے پیدا تو اٹھمائیں ڈیسل نمک دعونا چکین جو بار انمک دعونا چکن دعونا چل لہتا سیکھ اس میں آئے پھر ہائی اب ہم سکتہ ایک باول میں نکال لینا ہے اب ہمارے پاس جو اب ہم نے یہ دیکھیں چکن نکال لیا اب باول میں اب ہمارے پاس یہ جو ایکڑائی میں اسی میں گاجت ڈالیں گے ایک پیالی گاجت اور اس کو ایک سے دو مینٹ کے لیے پرائے کریں گے آپ نے آنچ میڈیم رکھنی ہے ایک سے دو مینٹ کے لیے ہمیں اس کو کھا لائیں اب ہم اس کے اندر شملا میرچ کٹی ہوئی ایڈ کریں گے سبزیر کو زیادہ نہیں کھا ہمیں اس کو اس کے ساری جو سبزایتا ہے وہ پتمہ جاتا ہے ہمیں اس کے اندر ہم یہ بندگو بھی آٹ کریں گے بندگو بھی کو ہمیں سلوس میں ڈالیں جلدی جل جاتی ہے اس کے اندر ہمیں چمچ کالی موچ ڈالیں گے ایک چمچ کالی موچ ڈالیں گے ایک چمچ ہم اس میں وائٹ موچ ڈالیں گے ہمیں چمچ کالی موچ ڈالیں گے دو چمچ ڈالیں گے مزچیلی ساس پہلیں گے اور ہمیں چکن ہمارا ہمیں پائک یا ساس وہ بھی ہم ساتھ ایک کر دیں گے یہ بہت چکن کا ہمارا یہ ہی ایک کر دیں گے یہ دیکھیں گے ہمارا بہت ہی پیش پہ ہمارا بھی ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے سائی پہ یہ آپ کے ساتھ کر دیں گے 2 اینڈے یہ جو آئل ہمارا بہر آگیا ہے اس کے اندر ہی ہم دو اینڈے اٹ کر دیں گے مسالے کو چھوڑا سائی پہ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ادھری پہ کر دیں گے آپ کو اس کے لئے الاگ بہتر میں لیں کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اس کو اسی میں یاد کرنا ہے ہم نے ہمارا جو انڈہ کبھی پاک گیا ہے اب ہم اس کو اس کو پیسٹ میں شامل کر دیں گے اس کو پیسٹ میں شامل کر دیں گے یہ ہمارا بہت ہی بہت ہی یمی سا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے رائس کی طرف ہم نے رائس کو بوائل کر رہا ہے اب اس کا ہم چھولہ بند کر دیں گے اب آتے ہیں رائس کی طرف چاول بوائل کرنے ہیں ایک کڑاہی میں ہمیں آئل پانی لینا ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ آئل ڈالیں گے ہم نے دو چمچ اس میں آئل شامل کرنا ہے اور ایک چمچ ہم نے اس میں نمک اٹ کرنا ہے ایک چمچ اس میں ہم نمک آئٹ کریں گے تھوڑا سا اور اب پانی کے بوائل ہونے تک جب پانی کو بوائل آئے گا تو ہم اس میں چاول آئٹ کریں گے بوائل کرنے کے لئے دیکھیں ہمارے پانی کو بوائل آ رہے ہیں اب ہم اس میں بگے ہوئے چاول آئٹ کریں گے ہم نے اس میں چاول آئٹ کر دیئے اب ہم نے اس کو تب تک بوائل کرنا ہے تاکہ اس کی صرف ایک کنی رہ جائے ہم نے اس کو سارے بوائل نہیں کرنے پاکہ ہمارے ایک تنی جو ہوگی وہ ہمارے دھم میں ہوگیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم بوائل ہونے پانچ سے دس منٹ کر اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے یہ ہمارے چاول بوائل ہو چکی ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے ہمیں چاول کو بوائل کر لیا ہے اس کو چھان بھی لیا ہے اور یہ ہمارا چکن کا پیسٹ ریڈی ہے اب ہم اس کو مکس کرنے کا ہمارا شروع کرتے ہیں ایک لیئر ہم نے چاول کے لگائی ہے اور ایک لیئر ہم نے جو پیسٹ بلایا ہے یہ ہمیں ایک لیئر اس کے لگائیں گے ہمیں چاہتے ہیں کھڑا کھڑا ایک لیئر ہم دوبارہ سے پیسٹ بلایا ہے یہ ہے کہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہتے ہیں کیا کالی میرز 2-4 نیٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھیں گے چائنیز رائز بہت یمی چائنیز رائز تیار ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ